موسیقی اور کیسے وقت کو جیے اور اس میں جوتش گروہ ہر روز کی طرح آج بھی ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں جوتش گروہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی نمشکر 21 جولائی شکرار یعنی آج کا دن تو کیسا ہے یہ آج کا دن آپ سب کے لیے تو آئیے سب سے پہلے میش اور وشاب آپ سے شروعات کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا دن کیسا ہے اور اس کے بعد یعنی راجبل کے فوراں بات کیا ہوتا ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں وہ بہت ضروری ہے سننا سمجھنا اور چلنا اس راستے پر میش راشی والوں کے من میں لوگوں کے پرتی دویش پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے ہی ویچاروں کو آنے والے پلوں میں بدل دے اسی بات کو دھیان پورک سمجھنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سممہ میں رشتوں میں ہر طرح کا تالمیل بنائے رکھنا ہوگا اگر کہیں ویچار نہیں بھی مل رہے تو بھی اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں اس سممہ میں کسی پیار کے رشتے کو لے کر اپنا مند دکھی نہ کرتے چلے جائیں اور فیلحال اپنی بات منوانے کی کوشش بھی نہ کریں ایسے اہم فیصلوں میں جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا رشب راشی والوں کی بات لوگوں کو پسند نہ آئے ایسا ہو سکتا ہے اور یہ بھی بہت حد تک سمبھو ہے کہ اس میں شاید آپ کے لیے نقصان ہی چھپا ہوا ہو کیا کرنا چاہیے اس سممہ میں پوری بات کو سمجھنے سے ہی فائدہ ہوگا آپ صحیح ہیں اس سمیں اور یہ بات جو ہے سچ ہے پر پھر بھی باتچیت تو کرنی ہی پڑے گی کیا نہ کریں اس سممہ میں کسی بھی وجہ سے رشتوں میں کوئی دیں اپنی یہ گھبرہت کو بڑھا کر رشتوں میں کوئی کمی لے آنا ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ کے اندر گھبرہت بڑھے گی تو اس کا اثر آپ کے رشتوں پر پڑے گا سیری سی بات ہے اسے سمجھئے اور گھبرہت کو جگہ مت دیجئے اپنے اندر ایک سوال لیتے ہیں جو تشکروں پوروہ مشٹا کا سوال ہے 18 فروری 1980 4.15 مینٹ اے ایم آگرہ مین کا جن کو ہے کب تک کریئر گروہ ہوگی اور منٹل پیس یعنی جو پریبارک مشکلیں ہیں اُلجھنے ہیں وہ کب تک دور ہوگی؟ پرتیمہ جی آپ نے پوروہ کے بارے میں سوال پوچھا ہے پوروہ کی کنڈلی ہے جی دھنو لگن کی اور کم راشی کی اس کی مہادشاہ چل رہی ہے جی بودھ کی اور انتردشاہ چل رہی ہے راہو کی ستمبر 2018 تک کیریئر میں ترقی یا گروہت کب ملے گی یہ بڑا سوال ہمیشہ ہوتا ہے ہر وقتی کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے ابھی کا سمیں بھی اچھا چل رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جسے پوروہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اور آگے چل کے 2019 میں پھر سے کیریئر میں گروہت ہے تو یہ ساری باتیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں اپنی اور سے کوئی کمی نہ رکھے آپ نے ایک سوال بیچ میں پوچھا کہ مینٹل پیس کب تک ملے گا اسی اچھائی کے چلتے میں یہ کہوں گا کہ ستمبر اکٹوبر 2018 سے وہ سکون بھی ضرور زندگی میں آ جائے گا جس جو آپ چاہ رہی ہیں تو مینٹل پیس ستمبر اکٹوبر 2018 سے بڑھے گا حالاکہ اچھا سمیں آ چکا ہے کریئر وائز بھی اور پرسنل لائف میں بھی تو اب اچھا سمیں ہے شاید مشکل وقت آپ کاٹ چکی ہیں آگے بڑھتے ہیں میتون اور کرک جتش گروہ کیا دکھائی دیتا ہے ان کے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو راجبل کے بعد جو ٹپس دیے جائیں انہیں بہت دھیان سے نوٹ کیجئے گا کیونکہ ان ٹپس میں آج کے دن کو ایک شاندار دن میں بدلنے کی طاقت ہے میتون راشی والے اپنی پیسے کی ستیتی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اور یہ بھی آپ کے بڑھتے ہوئے تناب کا ایک کارن ہو سکتا ہے اسے بھی سمبھالنا ہے سمیں رہتے ہیں کیا کرنا چاہیے سممیں گھر پریوار میں اپنوں کی صلاح لے لیں اور اپنے حالات کو سمبھالنے کی کوشش بھی کر لیں زندگی کے کئی مسئلے باتچیت کے مادھیم سے سمبھالے جا سکتے ہیں ایسی سوچ بوجھ بنائے رکھیں کیا نہ کریں سممیں اپنے دوستوں سے کسی بھی طرح کی بحث میں بلکھل نہ پڑے اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بھی اپنے دوستوں سے تعلقات بگاڑ لینا اس سمیں ٹھیک نہیں ہوگا کرک راشی والوں کی کام کاج کی ستیتی آپ کو خوش نہیں کر پا رہی ہے اسی وجہ سے آپ کا من نہیں لگ رہا آپ کے بھٹکتے ہوئے وچاروں کا ایک بہت بڑا کارن ہے یہ کیا کرنا چاہیے سممیں اگر من میں کوئی پریورتن کا وچار ہے تو اسے بھلی بھانتی سمجھ نہ ہوگا کسی بھی طرح کا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لیں اپنی قابلیت اور اپنی سیماوں کے مددے نظر ہی فیصلے کرنے ہوگے آپ کو کیا نہ کریں سممیں صرف پیسے کو آدھار بنا کر کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں پیسے کی ستیتی کل ملا کر ٹھیک ہے پر ایسے میں اتیجت ہو کر اپنا ہی نقصان کر لینا ٹھیک نہیں ہوگا تو کل ملا کر پیسے کی ستی ٹھیک تھاک ہے لیکن اتیجنا میں اگر آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے تو یہ آپ کی غلطی ہوگی اتیجت ہونے سے بچنا ہے سنگھ اور کنیہ راشی اب آپ کے لیے ہمیں سمجھنا ہے جوتش گروہ سے کیا ہے آپ کے راش پھل میں اور اس کے بعد آپ کیا کریں اور کس سے بچیں سم راشی والے تقدیر کو آزمانے کی کوشش بلکل نہ کریں ویسے بھی دورستان کے وکلپ آپ کو اس سمیں شاید وہ فال نہ دے سکیں جس کی آپ تمنا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اس سمیں میں اپنے پیسے کو سنبھالے رکھنے کی ضرورت پڑے گی ہو سکتا ہے آپ کی بچت پر بھی خطرہ پیدا ہو جائے اس لیے اپنے ہت کو تو آپ کو پہچاننا ہی پڑے گا کیا نہ کریں اس سمیں میں جلد بازی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے چلتے لوگوں کی ناراضگی بڑھ جائے ویسے بھی اس سمیں کسی بھی طرح کی استھرتہ لے آنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا کنے راشی والوں کے لیے چنوٹی بھرا سمیں ہے اور بہت زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے آپ کو اس بات کا بھی آبھاس ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور وہی سب آپ کرنا ہی پا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمیں میں کام کار سے لاب سنشت ہے اور یہ ایک اچھی سی پرستی ہے کسی بڑے لاب کی اچھا میں کوئی غلط کام کر لینے سے تو بچنا ہی ہوگا اس لیے من نے سنتوش بنائے رکھنے کی ضرورت ہے کیا نہ کریں سمیں اگر کسی بات میں پوری جانکاری نہیں ہے تو اس راستے پر بلکل نہ چلیں اپنے دل کی آواز کے خلاف چل کر اپنا نقصان بلکل نہ ہونے دیں تو جو انتر من کی آواز ہے اس کو جگائے رکھنا اور اسے سننا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ آواز صحیح صلاح دیتی ہے صحیح راستہ دکھاتی ہے سوال لیتے ہیں جو پش گروہ اور اگلا سوال ہمارے سامنے ہے ان کا نام ہے میناخشی ڈیٹ او برث چار اپریل دو ہزار ایک جنب ہوا ہے ڈلی میں پریوار نے پوچھا ہے میناخشی کے لیے گیارویں کلاس میں ہیں پی سی ایم انہوں نے لیا ہے کریئر آگے پوزیو کرنے کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتی ہیں اچھا ہے میناخشی کی کی وہ انجینئر بنے کیا کہتی ہے کنڈلی میناخشی آپ کی کنڈلی ہے جی سم لگن کی اور سم راشی کی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے شکر کی اور انتردشاہ چل رہی ہے راہو کی مہارچ دوہزار اٹھارہ تک پڑھائی کی اور آپ کا رجحان اچھا ہے اس لیے کوئی کمی نہیں ہے آپ کو انجینئرنگ ہی کرنی چاہیے آپ کی کنڈلی بھی ایسا کہتی ہے ویسے بھی آگے چل کے اکتوبر دوہزار بیس سے آپ کا پڑھائی میں بہت من لگے گا اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ خود بہ خود بولے گی اور پھر دوہزار چوبیس سے جو آپ کا کیریئر بہت اچھا بن جائے گا تو یہ جو آنے والا جو اچھا سمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے میناخشی اس میں یہ سمجھ لے کہ آپ کو اپنی اور سے اپنی پڑھائی میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں رکھنی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ میناخشی کا من پڑھائی لکھائی میں لگ رہا ہے اور انہیں انجینئر بننے کے راستے پر ہی آگے بڑھنا ہے وہ ضرور بن پائیں گی انہیں موٹیویٹ کرتے رہیے ان کا ان پر بھروسہ برقرار رہے اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے پریوار کی طرف سے آگے تلو اور وشک راشی اب آپ کی کیا کوشش ہونی چاہیے آج کے دن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے دن تو جیسا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ کیا کریں یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ آپ کے پریاس ہی ایک سادھارن سے دن کو ایک سادھارن دن میں بدلتے ہیں تلوہ راشی والوں کے لیے حالات مددگار ہیں پر پھر بھی آپ اپنے کام سے کچھ نہیں ہیں اس لیے کام یا کاروبار کے پرتی کچھ ایسا ہے جسے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سامنے بدلتے ہوئے حالات آپ کو دھن لاب دے سکتے ہیں اس روپ سے کم سے کم آپ کی پرستیتیاں صدر رہیں آپ کو بھی اپنے کام کے پرتی سمرپن بنائے رکھنے کی ضرورت ہے کیا نہ کریں اس سمرپنے کام کات سے جڑی پراتمکتاؤں کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کرے اس میں پیسے سے جڑی ضرورتوں بھی شامل ہو سکتی ہیں اپنی ضرورتوں کو کسی گھوراہٹ کی نظر سے بلکل نہ دیکھیں ورشچک راشی والوں کے لیے پریشان رہنے کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں جس میں آپ کی اپنی اسنتوش کی بھاونا بھی شامل ہے کسی بھی طرح کے مدبیت سے تو آپ کو بچنا ہی پڑے گا کیا کرنا چاہیے اس سمرپنے آپ کے بھٹکتے ہوئے ویچاروں کو کام کے مادھیم سے ہی سنبھالا جا سکتا ہے آپ کو ذرا سا پروتصاہن ملے گا تو آپ کا من سنبھل جائے گا کیا نہ کریں اس سمرپنے اپنے من میں بڑھتے ہوئے توفان کو بے کابو نہ ہونے دے اور ایسا کرتے ہوئے اپنی مانسکتہ کو بھی بگاڑے نہیں ایسا نہ ہو کہ بات بگڑتی چلی جائے اور آپ اسے سمجھے نہ پائیں تو ایسا نہ ہو کہ بات بگڑتی چلی جائے اور آپ سمجھے نہ پائیں اپنی منٹیلٹی اپنی مانسکتہ اسے سمجھنا سمحالنا بہت ضروری ہے آپ کے لئے دھنور مکرد آشی دیکھئے آپ کے لئے آج کے دن کو سمحالنے کا کام تو ہم کرتے ہیں ہم ٹپس لے کر آتے ہیں جوتش گروہ کی مدد سے لیکن نربھر آپ پر کرتا ہے کہ ان ٹپس کو آپ اپنے جیون میں شامل کرتے ہیں نہیں آپ ضرور کریں گے اور کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے سنیے دھنور آشی والوں کے پردرشن میں کسی بھی طرح کی گراوٹ آئے گی تو اس کا برا اثر آپ کے کام کاج بھی پڑ جائے گا ویسے بھی اس سمجھے اپنے کام یا کاروبار کو بہت بچا کر چلانے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہئے سمجھے لوگوں سے اُلجنے سے تو بچنا ہی ہوگا اگر آپ کے ساتھی تو نقصان آپ کا ہی ہوگا کیا نہ کریں سمجھے لوگوں کے من میں کسی بھی طرح کا وہم نہ پیدا ہونے دیں اور ایسا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی کہیں اپنے خلاف نہ کر لیں کل ملا کر تھوڑا سا کمزور سمجھ ہے جسے اور نہ بگڑنے دیں مکر راشی والوں کے لیے پیسے سے جڑے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ پیسے کی آپورتی آپ کی بچت سے ہو جائے گی پھر بھی لوگوں پر بہت زیادہ آشرت ہو جانا شاید ٹھیک نہیں ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں گھر پریوار کے تناب کو سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی ہر چھوٹی بات آپ کو پریشان کر سکتی ہے اس لیے اپنے من میں تھوڑا سا دھیارے تو بنانا ہی پڑے گا کیا نہ کریں سمجھ میں کسی بھی کارنوش پاریوارک رشتوں کو بلکل بگڑنے نہ دیں گھر پریوار کی پریشتیوں کو کسی بھی وجہ سے کم تر آنکھ لینا ٹھیک نہیں ہوگا گھر پریوار کے جو حالات ہیں ان کو کم تر مت سمجھئے جو ہے جیسی پریشتی ہے وہ اچھی ہے اس کو سراہیے اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے کم برمین راج اب آپ کے لیے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے تو کیا کچھ ہے میں تو آپ کا بھاگی پھل یعنی آپ کا راج پھل آپ کو بتائے گا کیا آج کا دن کیسا ہے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جوتش گروہ آپ کو بتائیں گے کیا آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں کمرا شیوالوں کا پردرشن اگر کم ہو جائے گا تو اس کا اثر آپ کے کام کاج پر یا کاروبار پر پڑے گا اس لیے کام کاج کے پرتی اپنے سمرپن کو بہت اونچا بنائے رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی کیا کرنا چاہیے سمجھے اپنے گیان کو بھی تراشنے کی ضرورت ہے اور اپنے رشتوں کو بھی رشتوں میں بڑھتی ہوئی کھلش کو تو آپ کو تھامنا ہی پڑے گا تاکہ گھر پریوار کی خوشیاں جو ہیں وہ بنی رہیں کیا نہ کریں ایسا نہ سوچتے چلے جائیں کہ آپ کے ساتھی اور سہیوگیاں آپ کے خلاف ہیں اور ایسا سوچ کر آپ اپنے کام کاج سے جڑی سمبھاوناوں کو بھی کہیں کم نہ کر لیں اپنی لگن کو کم کر کے اپنی کوششوں کو ویرث میں برباد کر لینا ٹھیک نہیں ہے مین راشی والوں کے لیے تقدیر کی بھومی کا اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کہ آپ امید لگا رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کی کہی ہوئی بات کا کوئی اور مطلب نکال لیا جائے ایسا ہو سکتا ہے رشتوں کو سنبھالنے کے لیے اس بات کو یاد بھی رکھنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے سممہ میں گھر پریوار میں اپنوں کی اچھائی کو سمجھنے کی کوشش کر لیں آپ کے اپنے آپ کے ساتھ ہیں اور یہ بھی بہت بڑی بات ہر کسی کی گلتی نکالنے سے تو بچنا ہی ہوگا کیا نہ کریں اس سممہ میں رشتوں کو سنبھالنے کے لیے کسی بھی طرح کی غلط فہمی کو نہ پیدا ہونے دیں خاص کر اگر کوئی پہلے سے آپ کے خلاف رہا ہے تو اس بات کو کسی بھی وجہ سے اور نہ بگڑنے دیں تو ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے زندگی میں کئی لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے اب اس پرستیتی کو اور بگڑنے نہیں دینا ہے یعنی کوشش کرنے کہ چیزوں کو تھوڑا اپنی طرف سے ٹھیک کیا جائے تو مشکل وقت میں آپ کو ہتاش نراش نہیں ہونا ہے آپ کو ہتیار نہیں ڈالنا ہے بلکہ مسکرا دینا ہے اور آپ کی مسکراہت آپ کے مشکل وقت کو دھوئے کی طرح اڑا دیں گے پھر بھی اگر کوئی سمسیہ ہے کوئی سوال ہے ہمیں ایمیل کیجئے آپ کے تارے آج تک ڈاٹ کام پر ہمارا ویب سائٹ اڈریس ہے www.آج تک ڈاڑن سلیش تارے تو فیلال ابھی کے لئے دیجئے اجازت کر پھر ہوگی آپ سے ملاقات اور جوتش گروہ تو رہیں گے ہمارے ساتھ آپ کے تارے میں نمسکار نمسکار موسیقی